موسیقی 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 اس شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ اچھا فروغ خبیب صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر وزیراعظم سمیت آپ سب لوگوں نے معیشت کے حوالے سے قوم کو بڑی زبردست بڑی شاندار خوش خبریاں سنائی ہیں سر کہ جیڈی پی 3.9 تک ہونے کا امکان ہے اور تین چوبے ہیں زراعت سنت اور خدمات یہ متوازن ہو چکے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ حکومت کا ادارہ شماریات بتا رہا ہے ہمیں کہ ہر ہفتے مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس وقت 17.23 فیصد ہو گئی ہے تو سر یہ جو ترقی جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف حکومتی کاغذوں میں ہی ہے یہ عوام کے سامنے کب آئے گی کوئی ٹرکل داؤن ایفیکٹ کب تک ہم دیکھ سکیں گے دیکھیں آپ کا بڑا ویلیڈ کوئیسٹین ہے پارس دو چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں پہلے جو ہے جو میکرو انڈکیٹرز ہیں آپ نے بالکل اچھا کیا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس ہی جو ہے وہ مہنگائی کی فگرز بھی دے رہا ہے اور پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس ہی جو ہے وہ ملک کی جو جیڈی پی گروت ہے اس کی فگرز دے رہا ہے فرق کیا ہے کہ اس بار جو ہے اس حکومت کے اندر ہم فگرز کو فج نہیں کرتے اچھا ہم فگرز کو منپلیٹ نہیں کرتے جو ساگڈار صاحب کیا کرتے تھے جی بنیادی چیز کیا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے یہ یونائٹیڈ نیشنز کی میتھڈالوجی ہے جس کو پوری دنیا فالو کرتی ہے لہٰذا اس کے ڈیٹا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جو اس قسم کی تنقید کر رہے تھے اب میں آپ کے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت کا گروت موڈل ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ موڈل ہے جی وہ پیداوار لیڈ موڈل ہے اور اس میں فگرز جو ہیں وہ ہر ماہ ہم جاری کرتے رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ آج ایک دم فگرز آگئی اس سے پہلے آئی ایم ایف نے ریو کیا اس سے پہلے ورلڈ بینک نے پریڈکشن کو ریو کیا ایون سٹیٹ بینک نے ریو کیا جی ڈی بی گروت کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل ہوئی ہے حکمران کی جب نیئر ٹھیک ہوتی ہے جی ایکسپورٹ تینا فیصد بڑی ہماری ایگری کلچر جو گروت ہے شگر کین بائیس فیصد میز سات اشاریہ ایک فیصد ہائی ایسٹ جو ہے وہ بمپر ویڈ کراپ ہوئی آپ کی سٹائیس میلین میٹرک ٹان سے زیادہ جی میں جو ہے وہ آپ کی آٹھ اشاریہ ایک فیصد گروت ہے چاول میں آپ کی تیرہ فیصد گروت ہے ایگری کلچر کا معاملہ تھا یہ پانچ اشاریہ پانچ فیصد جو گروت ہمیں سناتے ہیں جی اس میں کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ آپ کا انیس اشاریہ دو بلین تھا ٹھیک ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی ترسیلات زر جو بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں وہ اپنی جگہ پر منجمت تھے اور ریکارڈ گیارہ اشاریہ سات بلین دالر کے ریکارڈ کرتے ہیں فروق حبیب صاحب پھر پانچ اشاریہ پانچ فیصد یہ گروت ہے یہاں پر تو کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ نہیں سر پلس سے ایک ملین ڈالر کا ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے ملک کی ذریعہ آپ نے جو آداد و شمار دیئے نا ہم نہ اس کو ہم اس کو چیلنج نہیں کہہ رہے ہم اس کو غلط یا درست ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی میرا سوال یہ تھا کہ ایک عام پاکستانی کی زندگی میں ترقی کب ہوگی کہ ایک عام پاکستانی سوال تو سنیں ایک عام پاکستانی اپنے گھر کا بجٹ بنا سکے چینی سستی ہو سکے ابھی آپ نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ کر دیا ہے جو کہ اکتوبر دو ہزار اکس میں ہوگا سر آپ مہنگائی کم کریں نا آپ عوام کی آمدنی بڑھائیں نا آپ ان کو نوکریہ دینا تو ہم عوام آپ کے دعوکوں مانے گی بار میں بتائیے گا جی ڈی پی کے دو تین بڑے اچھے سوالات آپ نے کر دیئے میں اس طرف آنے لگا ہوں اب اس کی ایفیکٹس کیا ہے پہلا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں جب سنتی ترقی ہوتی ہے جب معیشی معیشیہ ترقی کرتی ہے تو نوکریوں کے مواقع کریٹ ہوتے ہیں آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر بوم پہ ہے سیمنٹ کی چالیس فیسر سیلز میں اضافہ ہوا چورنجا پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی گاڑیوں کی سیل میں اضافہ ہوا نو لاکھ ریکارڈ موٹر سائیکل بھی کی ہیں دھڑا دھڑ انڈسٹری الائزیشن ہو رہی ہے میں فیصلہ واد میں موجود ہوں یہ ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ کا پائے گا اس کو ٹک سیل کا کبرستان بنا گیا کتنا ٹائم لگے گا اپوزیشن کہہ رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں آپ آزادوں شما سے مہنگائی کے ایشو پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا جو خردنی تیل ہے یہ سارا آپ کا باہر سے امپورڈ ہوتا ہے خردنی تیر کی پر کلو انٹرنیشنل قیمت میں سو روپے اضافہ ہوا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا افیکٹ نہیں ڈالا ہم نے پیٹرولیم لیوی جو ہے بلکل چو بیسو روپے سے لا کے چار روپے یہ مہنگائی اور روزگاری کا جو کامبینیشن ہے نا یہ میڈر کلاس کو کھا گیا ہے فاروق حبید صاحب ایک سیکنڈ ہم چاہتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے پچھلے سال بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ جو گروہ جو جی ڈی پی ہے وہ 3.3 فیصد رہنے کا امکان ہے لیکن پھر بعد میں وہ 1.9 فیصد رہا آپ نے کہا اتنا ہی ہے تو اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ ان آداد و شمار سے بیوکوف بنا رہے ہیں شہباد شریف آپ نے کہا کہ مہنگائی ستہ فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہے ہفتہ وار میڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے دو کرو اور لوگوں کو غربت کی لکیر سے آپ نے نیچے دھکیل دیا ہے مہیشت تاپال میں گر گئی ہے آپ کس مو سے مہیشت کی بہتری کی بات کر رہے ہیں سر میں آپ کے سامنے فگرز رکھ دیتا ہوں اور ان فگرز کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے مفتا اسماعیل کو جتنے ان کے پاس عرستو ہیں وہ لے آئیں ان کو بٹھا کے مناظرہ کر لیں کوویڈ کے دوران ہمیں کوویڈ ملا ٹٹی دل ملا پی ڈی ایم کی بلیک میلنگ ملی ہمیں فیٹف کی گریلسٹ ملی اس کے باوجود ہماری معیشت گروہ کر رہی ہے بھارت میں مائنس ایڈ فیصد گروہ برطانیہ جو اتنا بڑا ملک ہے نو اشاریہ نو فیصد گروہ اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ایک اشاریہ چھے فیصد گروہ ہے ٹرکی میں ایک اشاریہ آٹھ فیصد گروہ ہے اجیبٹ میں تین اشاریہ تین فیصد گروہ ہے ان تمام نام اصائد حالات کے باوجود پاکستان ترقی کر رہا ہے اور اس کا ٹرکل ڈاون افیکٹ آئے گا پوری دنیا میں اشائے خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ فگرز بھی آپ چیک کرنے لہذا ہمیں پورا سچ بتانے ہیں نگائی کم کریں نگائی ہے عوام کو تکلیف ہے اس کا ہمیں بھی احساس ہے عوام پھر آپ کے عداد و شمار پھر یقین بھی کریں گے آپ جی بی بھی بڑھائیں اور آپ کرن تکاؤن کے نمبر بھی بتائیں پھر سب اعتبار کریں گے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اجا عزمہ حکومت کا دعویٰ ہے میں آگے چلوں تھوڑا پھر آپ اس پر دوبارہ بات کیجئے گا عزمہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو ڈیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے اور اب یہ معیشت تین اشاریہ نو فیصد کی رفتار سے ترقی کرے گی جلد ہی ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا آپ لوگ کیوں یقین نہیں کرتے ہیں ان باتوں پر سکتا ہے عمران خان صاحب تو یوٹن لینے کو خدمت خلق سمجھتے ہیں تو مطلب ان کی کونسی بات ابھی مجھے بڑی لمبا چوڑا بھاشن وہ جتنی چابی بھری گئی ہے وہ جتنا فرق کو سکھایا گیا وہ بچارہ آکے بول دیتا ہے لیکن حقائق اس سے مختلف ہیں فجنگ نہیں کی آپ نے نہیں کی پہلے سال کے ان آپ نے بقاعدہ آپ نے کرائم کیا کہ آپ نے جو آفیشل ڈاکومنٹ ہے بجٹ کا اس میں اندر آپ نے چھوٹ بولا آپ نے 3.3 پرسنٹ کی آپ نے جو ہے وہ جی ڈی پی دکھائی اس کے بعد حفیش شیخ صاحب جو ہے انہوں نے آ کر اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ غلط ہوا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ جو ہے 1.9 پرسنٹ کے قریب تھی اس کے بعد یہ مجھے صرف پہلے دو تین معصومانہ سوالات ہیں میرے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی اچھی ترقی کر رہے ہیں تو شوقت ترین صاحب تو آپ کو چارج شیٹ کر چکے ہیں آہ مہینہ پہلے جب وہ تشریف لائے انہوں نے آتے ہی چارج شیٹ کیا اس حکومت کو آتے ہی کہا کہ انہوں نے تباہی کر دی ان کے فیصلے غلط ہیں اچانک یہ کون سا جادو کا چراغ ہاں جادو کا چراغ چراغ انہوں نے رگڑا ہے اور وہ سب پاکستان کے اندر حالات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب ترقی جو ہے یہ ہو رہی ہے تو یہ شوقت ترین کی وجہ سے تو ہے نہیں پھر یہ حفیث یہ کی وجہ سے ہوئی جو بہت اچھے جو ہے وہ ترقی کر کے پاکستان کو دیکھے جا رہے تھے پھر ان کو ہٹایا کیوں ان کو کہا آپ نے ان کی اچھی نہیں تھی کار کردگی اور ان کو جو ہے ریجیکٹ بھی کیا پاکستان کی پارلمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اور ان کو ہاں اور ان کو جو ہے وہ بیک پیک کر کے جانا پڑا سوال نمبر دو سوال نمبر تین یہ ہے کہ اگر یہ تمام جو یہ یہ حقائق دکھا رہے ہیں اس حقائق کا پورا سچ جو آپ نے کہا تھا رائس کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی رائس کی جو ہے وہ بڑی پیداوار ہوئی گندم کی ہوئی فلانے کی ہوئی یہ باتیں انہوں نے پچھلے سال بھی کی تھی جی اس کے باوجود آپ انہیں کہیں کہ تقابلی جائزہ بتائیں مجھے جب ہم چھوڑ کے گئے تھے گندم جو ہے وہ اس کے آٹا کتنے روپے کا تھا چینی کتنے روپے کی تھی چاول کتنے روپے کا بک رہا تھا اور باف کیجے گا ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق دولر سے نہیں ہے یہ ہمارے یہاں اکتی ہیں سوال نمبر چار سوال نمبر چار آپ نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ گندم کی بڑی بمپر کروپ ہوئی ہے اس کے باوجود آپ نے باہر سے گندم منگوائی کالی براؤن بد گندم آپ نے رشیہ سے مگائی وہ جو جانوروں کو کھلاتے ہیں اور آپ نے یہاں لاکر پاکستانیوں کو کھلائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا وہ دعویٰ غلط تھا اس کے علامہ بہت فارے سوالات ہیں لیکن حکومت کہتی ہے کہ آپ کے دور میں مانگے تانگے کا جی ڈی پی تھا ابھی آپ نے سنا فروغ حبیب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اساق دار کی محشے جو تھی وہ کریٹ کارڈ محشے تھی موجودہ حکومت کا موڈل جو ہے وہ ایک سپورٹ ڈیون موڈل ہے اور جس سے یہ ملک کی محشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور جو جی ڈی پی ہے وہ مسنوی نہیں ہوگا وہ حقیقی ہوگا وہ چیلنج کر رہے ہیں فروغ حبیب بنائیں نا آپ اساق دار کو پارست وہ کافی ہیں یہ اتنا جو ہے وہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے پروپیگنڈا کرنے کے لیے تم تو مکم اس کو روپیز بات کرو میں نے تو سوال کی ہے میرا سوال یہ ہے ان کی ان کی جو ہے وہ ایٹی ایم کی معیشت ہے ایٹی ایمز آتی ہیں وہ ڈاکہ ڈالتی ہیں اور نکل لیتی ہیں میران خان صاحب کو حصہ پہنچ جاتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے کیا اس ملک میں گندم کا گندم کا کرائسز نہیں آیا کیا اس ملک میں گندم ان کے خود منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کا ہمیں نہیں پتا اتنے لاک ٹانگ گندم کہاں چلی گئی کیا منسٹر فخر امام صاحب نے قومی سملی کے فلور پہ نہیں کہا کہ گندم سمگل ہوئی افغانستان میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیا چینی کا فراڈ نہیں ہوا اس ملک کے اندر کیا چینی جو ہے وہ پچپن روپے سے ایک سو دس روپے پندرہ پہ پہ آپ لیکنی لے کے نہیں گئے کیا یہ فراڈ نہیں کیا آپ نے کہ آپ نے یہ بھی تو مان دینا کہ ان حالات میں دیکھیں کرونا کی وبا بھی تھی اس دوران یہ سب کچھ ہوا ہے وزیر آزم کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی وہ کہتے ہیں تھی اچھی تھی کہ معیشت کو زیادہ نقصان نہیں ہوا معیشت کا پیہ نہیں باندھوا مجھے یہ بتائیے یہ عرستو جو ہیں یہ ہم تو کیا عرستو ہوں گے عرستو تو یہی سارے آسمان سے اترے انگریزی بھی نہیں کہ سب کو زیادہ آتی ہے ورلڈ بینک کی اور جو آ 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 مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ایک منٹ نا فاروق آپ نے بول لیا نا آپ نے جو ہزمان فاروق حبیب کہہ رہے ہیں ریکارڈ گاڑیوں کی فاروقت ہوئی ہے ریکارڈ موٹر سائیکلز کی فاروقت ہوئی ہے ٹریکٹر ریکارڈ فاروقت ہوئے سمنٹ کی فاروقت میں چالیس ویسد اضافہ ہوا ہے اچھا ایسا کرتے ہیں جو قصور میں ایک میند کش نے اپنے چار بچے مہر میں پھینکت نہیں ہے ان کو کہیں گے آئندہ اپنے بچوں کو سیمٹ کھلا دیا کریں انہیں کہے سیمٹ کھلا دیا کریں اپنے بچوں کو جو بچوں کو لوگ جو ہے وہ پٹری کے اوپر بھاول نگر میں پھیکا انہیں کہے کہ آپ جو ہے موٹر سائیکل کی جو ہے اس کے نیچے آج فاروقت کے نیچے بات کریں فاروق آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے آپ برائے مربانی اپنی باری پر جو مرضی بولیں یہ جو آپ کا یہ جو رویہ ہے نا اس کو پلیز بدلنے میں نے کوئی دفعہ ریکویسٹ کیا اب آپ وزیر ہو گئے ہیں مجھے یہ بتائیے برونی سرمایہ کاری آنی رہی ان کو کوئی جو ہے وہ ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا برونی سرمایہ کاری میں تھرٹی تھری پرسنٹ کا ڈکلائن ہے برونی سرمایہ کاری ہونی رہی لوگوں کو جوبز ملنی رہی آپ مہنگائی کے اوپر قابو پا نہیں رہے ہماری جو کامیابی ہیں ان کو مانے لگ رہا میں محسن بیک صاحب سے ذرا پوچھتی ہوں محسن بیک صاحب اس وقت جو حکومت کی طرف سے آداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اور معیشت کی بہتری کی دعوی کیے جا رہے ہیں کیا آپ کو اس کے اوپر یقین ہے سر وہ کہہ رہے ہیں جی ٹی پی سری پوائنٹ نائن فیصد تک رہنے کا امکان ہے اسد عمر کا ٹویٹ دیکھا محسن محسن بیک صاحب انہوں نے بھی پر کیپٹا انکم کے حوالے سے مبارک بات دی ہے کہ ایک پاکستانی عام پاکستان کی سالانہ جو انکم ہے وہ سولہ سو تیرہ سو ایک سٹھ ڈالر سے بڑھ کر پندرہ سو تین تالیس ڈالر ہو گئی ہے دعوی چلیں گے انکم دیکھیں میں وہ جو بات اسمہ نے کی ہے بیسیکلی میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب پریشان ہے کہ ایک دم ایک مہینے میں ہوا کیا کہ ایک دم آپ نے وہی شوکر ترین صاحب جنہوں نے پہلے کتنا دبنگ انٹرویو دیا اور جو میں سمجھتا ہوں فیکٹ بیس گراؤنڈ ریالیٹیز کے اوپر تھا جیسے ہی وہ منسٹر بنے انہوں نے اس سے ڈی ٹریک کیا اور کہا کہ نہیں وہ اس طرح نہیں تھا اب یاد ہوتی جواب دیا وزیر ہو گئے نا وزیر ہو گئے منسٹر بن گئے مقصد یہ ہے کہ فرق جو فگرز بتا رہے ہیں اللہ کرے ایسا یہ میری تو دعا ہے کہ اس ملک میں خوشحالی آئے جو لوگ بچارے بے روزگار ہوئے جو لوگ جاپ سے نکالے گئے بزنسز بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے ان ساروں کا اگر یہ فگر ہے تو میں تو آئی وش کہ ایسا ہو لیکن ایسا ہے نہیں گراؤنڈ ریالیٹیز ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور وہ جو چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں نہیں جی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک بلین بڑھ گیا کم ہو گیا کوئی بھی دنیا کا ملک جہاں پہ ترقی ہو رہی ہوتی ہے آپ گروت دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں اکاونڈ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے اور چائنا کا بھی تھا امریکہ کا بھی ہے سب کا ہے کیونکہ آپ وہ گروت میں ہوتے ہیں کسٹرکشنز میشینری چیزیں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے آپ نے اپنے لوگوں کی اور اپنے ملک میں انکم بڑھانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں ضروری نہیں ہے اگر آپ گھر کا خرچہ ہی نہ کریں سارا دن بھوکے رہیں تو نیچرلی وہ آپ کا خرچہ نہیں ہو کر آپ کی انکم جو ہے وہ بچ جائے گی تو گروت کو مینٹین کرنا اور لوگوں کو جاپس دینا بزنس کیومنیوٹی کو کانفیننس دینا آپ دیکھیں جو ٹیکس اسلاحات کرنی تھی ایک نہیں ہوئی آپ کا ریوینیو ٹیکس کا اس طریقے سے نہیں بڑھا جس طریقے سے آپ چاہتے تھے کہ اسلاحات ہوں گی تو بڑھے گا ٹھیک ہے جی ایکسپورٹ میں حرانو کیا دعوی یہ کرتے ہیں وہ ڈالر میں بڑھا ہے کونٹیٹی میں نہیں بڑھا ٹھیک ہے نی یورپوں میں بڑھ گیا ہے کونٹیٹی گر گیا آپ کی اسی طرح باقی کسٹرکشن ڈنسٹری ہے ابھی دیکھیں پرسنو سٹیل کا ریٹ ایک دن میں پانچ ہزار پہ بڑھا ہے اب اگر آپ نے تین سال کے بعد ڈیلیوری دینی ہے کسٹرکشن کی فلیٹس کی گھر کی تو جس حساب سے سیمت اور سریعہ بڑھ رہا ہے وہ آپ کی فیزیبیلیٹی آؤٹ ہو جاتی ہے لوگ بینکرپٹ ہو جائیں گے کیونکہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ سسٹین کر سکیں اس پرائس کو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آگے ڈھائی سال میں بھی آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی حالات معیشت کے بہتر ہو سکیں گے مجھے نہیں پتا کل کو سونے کی کانے نکل آئیں آئل نکل آئے کوئی جادو ہو فیلحال یہ ایک دم جو اکانپی پہ پوری گورنمنٹ نے ڈھول بجانے شروع کیے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا ہوا کیا ہے سر اس وقت دو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء خزانہ جو ایک عبدالحفیظ شیخ پہلے اور اب یہ شاکت تھرین صاحب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ان سے وہ کام نہیں لے سکی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کارنامہ انہوں نے انجام دے دی ہے سارے آداد و شمار اس وقت آپ کے سامنے ہیں آپ کے خیال میں یہ کیسے کامیابی ہوگی کیا لیڈیشپ وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ لیڈیشپ ایماندار ہو تو سب صحیح کام کرتے ہیں تو کریڈ لیڈیشپ کو جاتا ہے اس کامیابی کا اگر کامیابی ہوگی تو کریڈیٹ جائے گا نا جی اب میں دیکھیں وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے ان کو بھی فرخ کو بھی نیچرلی بریف کیا گیا ہوگا اور فرخ کو جو بریفنگ دیئے گی ہوگی پرائیم منسٹر کو دیئے گی ہوگی وہ بریفنگ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو چند لوگ پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں وہ ان کو ہر ایشیوز پہ غلط بریف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیئے رنگ روڈ سکینڈل شوڑ ڈال دیا کچھ بھی نہیں ہے اپنے ہی گھر سے سکینڈل شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ایک سنسٹ سسٹیلی بلہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال وزیراعظم نے غلط یہ بھی فگرز جو ہیں پارس میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں کہیں حقیقی ہیں نہیں یہ غلط ہیں مسنوی نہیں یہ مسنوی فگرز ہیں یہ میچ نہیں کر پائیں گے انہوں نے ٹارگٹس بڑے رکھے شاکترید صاحب ایک بہت مناسب آدمی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کام کریں گے ان کو چاہیے ریالیٹی کو فیز کریں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی مسلا نہیں ہے آپ کی معیشت گری ہے بہت بورے طریقے سے گری ہے بہت سپیڈ سے گری ہے 5.8 تھی آپ آگے سر ایک ریڈٹ تو آپ اس گورنمنٹ کو دیں گے نا دیکھیں کرونا کی وبا کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے نہیں 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 آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ کرونا کے پیچھے چھپیں گے مہشت نہیں 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 وہ کہہے اتنی اموات نہیں ہوئی نہیں 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 سمتے پارس مہشت پہلے دوب گئی ایکچلی صد عمر صاحب نے دو منی بجٹ دیے آئی ایم ایف میں جانا تھا لیکن پری لوڈ پہلے کر دیا پرائیس ہائک پہلے کر دی دو منی بجٹ دے دیے پھر آئی ایم ایف میں گئے اس وقت تک معیشت کا جنازہ نکل چکا ہوا تھا اور ہم لوگ مائنس پہ چلے گئے تھے عصد عمر صاحب کو سمجھ نہیں تھی کہ یہ دو منی بجٹ آپ کے ایکانومی کو لے دے کے بیٹھ جائیں گے وہ بیٹھ گے اب اس کو ریگوپ کرنا اس کو واپس لانا آن ٹریک اٹھو ٹیک ٹائم جتنی یہ کوشش کریں گے ٹیک ٹائم اس میں کوشش تو کر رہے ہوں گے یہ ملک ان کا بھی ہے تو ہمارا بھی تو ہے ہمارے ساتھ ان کا بھی تو ہے انہوں نے بھی تو سروائیو کرنا ہے ان کے بھی تو رشتے دار ہوں گے بین بائی ہوں گے بزنس مین ہوں گے کوئی رشتے دار کاروبار کر رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ میں خوشحال ہوں اور باقی سارے لوب مرے اگلا الیکشن بھی ہے ووٹ بھی لینے ہے لینے ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینے میں کیا ہوا کتنی زیادہ میں اب یہ پوچھ لے رہی فروح عبیب صاحب ذرا اس کا جواب دیں پھر آگے چلیں گے یہ ایک مہینے میں کیا ہوا ہے اتنے میجیکل فگرز آپ کے طرف سے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب ہمارے لئے قابل احترام ہے اور یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میں کوئی کوئی ایسی فگر آگے نہیں پیش کروں گا جو کوئی مجھے پڑھا دے گا لکھا دے گا میں خود پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں چیزوں کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں پھر اس کے پر بات کرتا ہوں صرف میں ایک سادہ سی آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میرے محسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مہینے سے فگرز آنا شروع ہوئی ہیں یہ حکومت نہیں بھائی پاکستان بیرے آف سٹیٹسٹکس ہے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یو این کی میٹھڈالوجی ہے اس کو فالو کرتے ہیں جب پچھلے سال نیگٹیف زیرو اشاریہ چار فیصد نیگٹیف گروہ تھا ہی تھی تو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہم اس وقت کر لیتے اور میں آپ صرف فگرز پہ بات کرنا چاہتا ہوں سیاسی باتیں نہیں میں نے کرنی آپ صرف چیک کرنے سٹیٹ بینک کا ڈیٹا چیک کرنے کہ پاکستان کے اندر ڈالرز کتنے آئے ہیں جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ملک میں ڈالرز آتے ہیں آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ترسیلات زر جو اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے ہیں وہ کانٹینیسلی ہر مہینے ہم بتا رہے تھے کہ پچھلے دس ماہ سے دو بلین ہر مہینے دو بلین سے زائد کی جو ہے وہ ترسیلات زر آ رہے ہیں اسی طریقے سے جو یورو بانڈ کی نمیسٹمنٹ ہے وہ دھائی بلین ڈالر آئی ہے روشن ڈیجیٹل آکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے جمع کروائیں ایک بلین ڈالر سے یہی وجہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے جو ریزرز ہیں وہ پندرہ اشاریہ چھے بلین ڈالر کے اوپر کھڑے ہیں اور اگر بینک کے ریزرز کمرشل بینکوں کے بھی شامل کرنے تو وہ تئیس بلین ڈالر کے اوپر کھڑے ہیں پھر فگرز کیا بتاتی ہیں میں شہر فیصلہ باد میں بیٹھا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں محسن صاحب تجدیہ کار ہے میں بھی سیاستدان عزمہ بھی ایک پارٹی سے تعلق ہے سیاستدان ہے آپ انکر ہیں آپ کسی انڈیپینڈنٹ بزنسمن کو کال کر لیں چاہے اس کا تعلق ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے چاہے اس کا آٹوموبیل سے تعلق ہے چاہے اس کا فرٹیلائزر سے تعلق ہے کسی کو بھی فان کر لیں اپنی مرضی سے محسن صاحب بتا دیں کسی کو وہ آپ کو فگرز بتا دے گا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی نہیں ڈال سکتے ہو سکتا ہے ہر بندی کی آنکھ باتا ہے کہ دوکر لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے لیکن دس میریکل ایکچولی حیپنڈ یہ ہو چکا ہے یہ فگرز ہیں جو فگرز ہم ثابت کر رہے ہیں میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کہ کراچی سٹاک اسچینج ہے کسی کو فون کریں ترہنویں فیصد اضافہ ہوا کراچی سٹاک اسچینج کی جو کمپنیاں ہیں دھائی سو ارب روپے ان کو پرافٹ ہوا ہے جو الیکٹری سٹی کی پروڈکشن ہے اس میں چار شاری آٹھ فیصد اضافہ ہوا جو بینکوں کے ڈیپوزٹس ہیں جو بینکوں میں پیسا ہے سولہ سو ارب روپے زیادہ پیسا آرہا ہے بینکوں میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ دس فیصد اوپر جا رہی ہے آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں تیرہ فیصد اضافہ ہوا ہے ریمیٹنسیز میں انتیس فیصد اضافہ ہوا ہے چوبیس بلین ڈالر ہیں وہ یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے دوسری بات ہو رہی تھی ویڈ کے حوالے سے تو عزمہ صاحبہ آپ کے دورے حکومت میں ویڈ کی سپورٹ پرائز کتنی تھی آج اٹھارہ سو روپےہ ہے آپ کے دورے حکومت میں کسان کو گنے کا ملتا تھا ریٹ ایک سو بیس روپے آج تین سو روپے ملایا اس کو کسان خوشال ہوا ہے کسان کی جیب میں پیسہ ہوگا تو شہروں میں آگے وہ جوتا لے گا کپڑے لے گا موٹر سائیکل لے گا گاڑی لے گا یہ ایک پورا ویل سائیکل ہے آپ کی ساری بات ٹھیک ہے لیکن آخر میں سوال پھر وہ یہ ہے کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی اور غریب آدمی مہنگائی کے ایشو کو ہم نے مانا مانی رہے ہیں کچھ کریں بھی دو مہنگائی کے ایشو کو کھلے دل سے تسلیم کیا لیکن کھلے دل سے یہ بھی کہیں کہ اس ملک کے اندر ستر سی ست دالیں امپورٹ ہوتی ہیں آپ کی آپ کا خردنی تیل امپورٹ ہوتا ہے اور آپ کے ملک کے اندر بہت ساری ایسی اشیاں ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں اور ان کے انٹرنیشنلی ریٹ سوپر گئے ہیں اب ذرا میں جوڑیا بزار کے کسی تاجر کو کراچی میں وہ آپ کو بتائے گا یہ وہ حقائق ہیں دیکھئے حقائق اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ فاروق صاحب جتنا مرضی بیان کر لیں ایکچلی پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کے جھوٹ سنکے اتنی ایمیون ہو گئے ہیں کہ آپ یہ جھوٹ بھی بولیں نا تو ہمیں مطلب ہم کہتے ہیں اچھا بھائی پرانی بات ہے کون سی نئی چیز ہے ان کی میربانی ہے پارس آپ ان کا احسان مانیں کہ انہوں نے اپنی مویشت امریکہ چائنہ اور برطانیہ کے ایک ساتھ نہیں کھڑی کر دی میربانی ہے کہ تری پائنٹ نائن فور پر رہے ہیں اب یہ سارا جو بیڑا گرک آپ نے کیا وہ کیوں نہیں بتاتے آپ کیوں نہیں بتاتے کہ مویشت جو ہے اس کا سائز کتنا تھا جب پی ایمیلن چھوڑ کر گئی تھی آپ کو فگرز پر بات کرنی ہے نا آج ہے فاروق صاحب فگرز پر بات کرتے ہیں ویسے آپ جس کے نمائندے ہیں آپ اس کی بات کرتے ہیں میں جس کا نمائندہ ہوں میں اس کی بات کرتی ہوں آپ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں آپ نے ان کی بات کرنی ہے آپ نے جو ہمیں بیچ دی آئی ایم ایف کے سامنے آپ نے ان کی بات کرنی ہے میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں میں نے آپ بہت کسانوں کی آپ بات کر رہے تھے نا تو بھائی وہ کسانوں کی پروڈکٹ جب مجھے مشتق پہنچتی ہے تو اس کی پرائز پھر جو ہے وہ پینتیس روپے کی بجائے آٹے کی بجائے جو ستر پر کیوں پوچھتی ہے مجھے اس کا جواب دیجئے وہ گواننس کے میٹرز ہیں وہ آپ کو دیکھنے ہے کہ کسانوں کو تین کسانوں کو گولیاں اپنے نہیں ماری تھی یہاں پر اسی جب وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے ابھی کل میں نے دیکھا ایک کسان جو ہے اسے تماتر پھیک دیئے نیر کے اندر ایک میں فوٹیج دیکھا پڑا افسوس ہوا دو بچیس کے ساتھ موشت کا سائز میرے پیارے بھائی یا پی ایم ایلن چھوڑ کے گئی تھی نا فگرز پر بات کر لگتے ہیں پی ایم ایلن تین سو پندرہ جو ہے وہ اس کے اوپر ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی آپ اس کو شرنگ کر کر کے کر کر کے آپ اس کو پہلے ٹو سی سی پہ لے کے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹو نو نائنٹی سکس پہ آرہا ہے اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں کیا مزا کے ہی ہے دور تک ہمارے قریب نہیں ہیں یہ جو بیڑا گرک یہ جو بیڑا گرک آپ نے آپ نے معیشت کا کیا اس کا اس کا بھی تو بوجھ آپ نے لینا ہے نا پاکستان کو حالات کے اندر آپ کے عرصتو اسد عمر صاحب لے کے ہے جن کو انہی حالات کی ویرے سے انہی باتوں کی ویرے سے اگری وہ جو ہے انگرو سے نکالا گیا تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری اب مزے کی بات ہے آج ایکسپریس ٹیبیون کے اندر ایک خبر چپی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے پھر سے فج کیا ہے جو ہے وہ فگر سکو اور وہ فج کیا کیا ہے کہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ دکھانے کے لیے انہوں نے دو ہزار سترہ کی جو ہماری اظہار ہے اس کو استعمال کیا ہے لیکن اس میں بھی کمال کیا ہے لیکن اس میں بھی کمال کیا ہے سن لو وہ کمال کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو دو ہزار سترہ کی مردم شماری میں پاکستان کی عبادی بیس کروڑ ستر لاکھ تھی ٹھیک ہے اب انہوں نے اس کو بھی کم کر کے انیس کروڑ ستر لاکھ دکھا کے فیقہ سامدن نکال لی ہے وہ ابھی تقریبا اور پھر تھی یہ فیقہ سامدن ہمارے دورے حکمت میں ہمارے دورے حکمت میں ہم سولہ سو پچاس پہ سولہ سو پچاس پر کیپٹا انکم ہم چھوڑ کے گئے تھے جس کو یہ شرنگ کر کے تیرہ سو اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پندرہ سو پہ لے آئے ہیں جو میں اس کو قطن ماننے کے لیے لیے لیوں بھائی آپ کے دورے پانچ ملین لوگوں کی جابز گئی ہیں بس آپ لوگوں کے فیقرز ہی کراتے رہے ہیں میں گائی نہ کم کیجے گا عوام کا بھلا نہ کیجے گا محسن بیگ صاحب یہ نون لیگ جو ہے یہ بار بار ویسے اسد عمر کو کافی کرٹیسائز کرتی ہے اور یہ بھی کرتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس بھی لیٹ گئے تھے لیکن سر جب یہ نون لیگ کی حکومت گئی تھی اگر حالات اتنے ہی اچھے تھے تو پھر انہیں کیا فرق مطلب انہیں ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہونا چاہیے نا دیر سے گائے نہیں گائے کیا چیزیں سوالات بنتے ہی نہیں ہیں پھر تو ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے تھے پھلیز لیکن مائشت اچھی تھی نا اپنے پاؤں پے کھڑی ہوئی تھی پھر تو ان کو دوبارہ جانے ہی نہیں چاہیے تھا پارث پارث ہم نے اپنے پاؤں پے کھڑا بھارا ہم نے کی نا اگر ہم نے اگر ہم نے کرزہ لیا تو ہم مائشت کو کھڑا کر کے گئے انہوں نے کرزہ ان کا کرزہ نائنٹی ٹو پرسینٹ ہے جیڈی پی کا آپ کو پتا ہے اس بات کا جی بلکل نائنٹی ٹو پرسینٹ میرے پیارے بھائی کہا لگایا جینا کرزہ بیسیکلی بیسیکلی نونی کھڑا دیا پارث مجھے اس کا جواب چاہیے پارث سادہ سوال کا جواب چاہیے ملک میں اتنے ڈالرز موجود تھے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی کیا ضرورت ہے اس وقت اس وقت معیشت کی جو معیشت کا جو حلاب تھے فروغ حبید صاحب ریزن سن لیں بتا رہے ہیں محسن بیک صاحب اس وقت جو معیشت کے حلاب دوں گی اور جس حلات میں طریقہ انصاف کو گورمنٹ ملی نیچرلی ان کو آئی ایم ایف پروگرم میں جانا پڑنا تھا آپ کے فورن ریزرف نہیں تھے آپ کے بہت سارے مسائل تھے کیونکہ آخری دنوں میں مفتا اسمائل صاحب جب فینانس منسٹر بنے تو نیچرلی کچھ چیزیں آپ کے آؤٹ آف کنٹرول جا رہی تھی آپ نے ری پیمنٹس بھی کرنی تھی پرانے قرضوں کی تو آپ کو نئے پروگرم میں جانا ہی جانا تھا اور امیجیٹلی جانا تھا رائٹ آفٹر ٹیک آف بلکہ کچھ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اوٹ لینے سے پہلے آئی ایم ایف سے مل لیں مجھے یاد ہے لیکن اسد عمر صاحب کے ذہن میں کچھ اور ترکیب تھی انہوں نے دیکھیں جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ کچھ جیسے بینک کرتے ہیں کہ آپ نے لون لینا تو وہ کہتا ہے جی یہ یہ کام کر کے آ جائیں آئی ایم ایف نے کہا جی آپ یہ کنڈیشنز کر لیں پھر آپ ہمارے پروگرام میں آ جائیں تو اسد عمر صاحب نے جو دو مینی بجٹ دیئے جس کا میں ذکر پہلے کر رہا تھا اس میں جو پرائیس ہائی کی اور جو ڈالر کے ساتھ کیا اس سے بزنس کمیونٹی اور اکانومی کا سائز ایک دم گرا اب اس کو ریکوپ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ لیٹ گئے اگر شروع میں چلے جاتے تو یہ کام نہیں کرنے پڑنے تھے اگر ملکی معیشت بہت اچھی تھی بہت اچھی نہیں تھی جب نون لی گئی تو آئی ایم ایم ایف کے پاس نہیں جانے کی ضرورتی ہے دیکھیں اچھی نہیں تھی اچھی نہیں تھی تو میں نون لی گلت کہہ رہی ہے؟ نہیں نون لی گلت کہہ رہی ہوگی ان کی جو گروت تھی نا وہ دکھا رہے تھے وائی پوائنٹ ایٹ لیکن مسئلہ یہ آرہا تھا کہ you don't have a foreign exchange you don't have export on that level to meet up اس ساری چیزوں کو meet up بھی تو کرنا ہے نا اس کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہی جانا تھا اگر وہ نون لی کی حکومت رہتی بھی تو ان کو بھی واپس آئی ایم ایف میں جانا تھا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ آئی ایم ایف میں طریقہ انصاف کیوں گے وہ ایک مجبوری تھی اس ملک کے اور آئی ایم ایف میں جانے سے جو غلطی کی ہے وہ عصد عمر صاحب نے جو پری لوڈ ڈال کے لوگوں پہ آئی ایم ایف پروگرام میں جلدی چلے جاتے تو پری لوڈ کی ضرورت نہیں تھی اتنی مہنگائی کر دی چیزوں کو مینی بجڈ میں لا کے ہر چیز کو مہنگا کر دیا اس کی ضرورت نہیں پڑنی تھی اسی لیے خان صاحب نے ان کو اس چیر سے اٹھایا کیونکہ دو چار لوگوں نے صحیح مشورہ دیا ہوگا کہ انہوں نے ایکانومی کے ساتھ اور اس وقت چوتھا وزیر خزانہ ملکہ اندر لگایا اب آپ دیکھیں چوتھا وزیر خزانہ ہے اب جو ساری جو فگرز ہیں وہ اس وزیر خزانہ نے تو نہیں کی ہوں گی نا یہ تو پہلے کا کام یہ تو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ان کو آیا ان کو کریٹ دیانا چاہیے اس بات کا کریٹ تاعت ان کو نکال دیا نا جی کریٹ دے دیا نا نکال دیا ٹھیک سہے میں بریک لے لوں بریک کے بعد پھر مزید دوسرے ایشوز بھی شامل کریں گے پروگرام میں لیتے ہیں بریک دیکھتے رہی گا نیوز بھی اچھا فاروق حبیب صاحب اب جب سیاست کی بات بھی کر لیں سر تھوڑی سی ترین صاحب کے گروپ کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ کہا جا رہے کہ تیپ آگئے جتنی آپ نے معیشت کے حوالے سے اس قوم کو خوشخبریاں سنائی ہیں نا فاروق حبیب صاحب کہا جا رہا ہے کہ ترین گروپ کو بھی اتنی ہی سنائی ہیں کہ اب انہیں ترقیاتی فنڈ بھی ملیں گے اب ان کے مطالبات کا ازالہ بھی ہوگا جو منسٹرز ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہولا ہاتھ رکھا جائے تو یہ وہ اعتصاب ہے جس کی بات عمران خان صاحب کیا کرتے تھے نہیں دیکھیں قطن ایسی بات نہیں ہے آپ یہ اپنے علم میں رکھیں کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ جنگیر ترین کو جو ہے وہ این ارو دے دیا وہ ملک سے باہر چلا گیا تو واپس ہی نہیں آئیں گے جنگیر ترین تو ملک میں واپس آ گیا لیکن ابھی دیا نہیں آپ نے اپنے داستے بلا رہی ہیں آج تک واپس نہیں کہہ رہی ہے دے دیا دیکھیں ہماری وزیر آدم عمران خان کی بائیس سالہ جدوجہد ہے جی رول آف لاو کے اوپر ہماری پارٹی ہے اور ہم اپنے نظریہ کے اوپر قائم ہے بلکہ وزیر آدم نے تو ایک اعلی مصال قائم کی ہے چاہے اپنا ہو پرانا ہو کوئی سوال اٹھے گا اس کی خلاف انکوائری بھی ہوگی کمال ہے وزیر آدم کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوتا وزیر آدم وزیر آلہ پنجاب وزیر تلاز سب ترین گروپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کیا کسی کہتے ہیں بلیک میل ہونا بھئی معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر بھی کوئی معاملہ اٹھے گا تو صرف ایک ایف آئی آر جنگیر تلازہ کی نہیں ہے تیس شگر ملوں کے اوپر ہے سب کے اوپر کاروائی ہو رہی کیونکہ جنگیر تلازہ ہوتے ہیں اس وجہ سے بار بار میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور آلٹی میٹلی جو ایتی ایم ایتی ایم کہتے ہوتے تھے جہاز جہاز کہتے تھے انہوں نے محیدہ لگا لی کہ جنگیر تلازہ حکومت پر آئے گے کیونکہ پیٹی ایم سے تو گیر نہیں سکی پیٹی ایم سے بلیک میل نہیں ہوئے تو ہم اپنے لوگوں سے بھی نہیں ہو سکتے تو سن لیں سن لیں معاملہ کیا ہے ہم اپنے لوگوں کو نہیں ملیں گے تو اگر کوئی ہمارا ایم این اے ہے کوئی منسٹر ہے پارٹی کا کوئی ایم پی اے ہے انس کو فاروح حبیر صاحب چھوڑ دیں یہ نہ بتائیں ہمیں کہ وہ پی ٹی آئے کے میمبرز تھے یہ نہ بتائیں کہ گلے شکلیں ہم نے سننے تھے ہمیں یہ بتائیں کیا لیا گیا ہے اور کیا دیا گیا ہے سر اگر ان کے حلقوں کے مسائل تھے وہ ڈریکلی بات کر سکتے تھے پھر جانگی ترین کے ساتھ گروپ بنانے کی ضرورت نہیں تھی انہراکین کے بارہ صاحب پاکستان کا جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کو اب آپ بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں لوگوں کے بڑا کسی کا کنسٹینسی کا ایشو ہوتا ہے کسی کے لوگوں کسی کو اپنے ناکہ میں لوگوں کے لیے ڈیویلپمنٹ چاہیے ہوتی ہے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں اور یہ ہمارا ہمارا جو پولٹیکل پریشر والا جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان نہ تو پریشر میں آتے ہیں نہ بلیک میل ہوتے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے اور اقتدار ہماری ضرورت نہیں ہے ہم نے ملکاتے کچھ لی ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے نا ہم تو جو ہے وہ خدمت کے جذبے سے آئے ہیں لہذا بڑا کٹیگوریکلی کلیر لی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ بات جو ہے وہ یہ آپ سے بجٹ کا ویٹ کر رہے ہیں نا جس نے گراس پور سے کرسیاں لگانے تک یہاں تک کا سفر حاصل کیا ہے تو ہماری ایک جدو جہد ہے اور میں عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کا آپ کو بدا آ رہا ہوں اب اسے بجٹ ہی پاس کرانا ہے نا اس کے بعد نمکیں گے آپ ان سب سے یہ آپ کا صرف بجٹ میں ساتھ دے دیں یہی چاہ رہے ہیں نا بھی آپ کے وقتی طور پر بلیک میل بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں دیکھیں بجٹ میں دو ہزار ستنہ کا الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ منی بل میں جو آپ کا پارٹی کا رکن ہے جو پارٹی جائن کر چکا ہے آپ کا ممبر سمبلی ہے وہ بجٹ بل پہ حکومت کی محالفت نہیں کر سکتا سیدھا ڈسکوالیفکیشن ہے اگر کوئی ممبر یہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ شوق پورا کر لے اپسٹین تو کر سکتا ہے غیر حاضر تو ہو سکتا ہے نا اس چیز کو تو آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے نہیں کیا پتا وہ آئے نا کانون بھی آڑے آتا ہے کرونا بھی چل رہا ہے اوپر سے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے نا اس کی غیر حاضری کا اسیملی سے وہ تو پھر آپ کے پاس رائٹ موجود ہے نا وہ تو اس پہ آپ نے ڈسین کرنا ہے لہذا کوئی کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں اجازمہ بات آپ نے سن لی جانگی ترین پہ آپ لوگ کہتے ہیں نونلی کہتی ہے جانگی ترین انسانٹ ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور آپ لوگ بڑے خوش بھی ہو رہے تھے کہ آہا ترین گروپ سامنے آگئے نہیں شاید خاکان اباسی نے یہ بات کی ہے آپ کے رانہ صلی اللہ نے یہ بات کی ہے کہ وہ مظلوم ہیں ان کے ساتھ انسانٹ ہونا چاہیے کہا ہے ان لوگوں نے یہ تو اب یہ جب ترین گروپ کے ساتھ معاملات ہی ہو گئے تو مایوسی ہو رہی ہے اور لگتے ہیں وزیراعظم نے انہیں اینارو دے دیا ہے دیکھیں قطر نہیں پہلے تو میں پچھلی بات جو مجھ سے سوال کیا تھا فاروخ نے میں اس کا جواب پہلے دے دوں یہ ہم اس وقت پاکستان بنا رہے تھے جب یہ پاکستان کو گھرانے کے لیے چلے بھی جب یہ سیول نافرمانی اور لوک ڈاؤن اور یہ سب کر رہے تھے اس وقت پاکستان کے اندر جب کرزہ لیا گیا تھا تو اس کے بعد گیارہ ہزار کلومیٹر جو ہے وہ سڑکے بنی میں بہت بہت دوسرے پروجیکٹس کی بات نہیں کرتی جس بجلی کے اندر آج ایسیوں کے اندر آج بیٹھے ہیں وہ ایسی جو ہے نا وہ اس بجلی کی ویسے چل رہے ہیں جو نواز شتیف اور شباز شتیف کی مہنگی بجلی سے وہ ملے تھے تو ہم نے پاکستان بنایا ہم نے پاکستان بنایا انہوں نے بنایا تھا نا کمیشن پھر کر لیتے مہنگی بجلی تھی تو یہ جو پروگرام جو ہم نے جو چیزیں بنائیں اس کے اوپر یہ آکے بیٹھ گئے سیاسی انہوں نے دوہزار سترہ کے اندر جو تماشا شروع کیا تھا پنامہ کا ڈراما اس ڈرامے کے بعد پاکستان کے اندر حالات خراب ہوئے انویسٹمنٹ جو ہے وہ روک لی گئی اور پاکستان کے حالات دیڑیٹ ہوئے ترین پہ آجیں پیس ٹائم کروئے یہ یہ نہ بھولا کریں اور آ رہی ہوں اور میں صرف یہ کہہ دوں کہ بھائی اس وقت آپ جی ڈی پی کا نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ کرزہ لے چکے ہیں آپ یہ بتائیں نا آپ کا کرزہ کہاں جا رہا ہے ہم تو یہ سب بنا رہے تھے لگا رہے تھے آپ کا کرزہ کہاں جا رہا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے آپ آ جاتے ہیں ترین صاحب کے پر ابھی دیکھئے نا آپ نے پیارے بھائی نے جو ہے وہ بہت ساری جدوجہد کی جو ہے وہ ایکزامپلز دی عمران خان صاحب کی بہت ساری بہت ساری اور کرامات بھی ہیں جن کا ذکر وہ نہیں کرتے میں کر دیتی ہوں ہمیں کتہ ہی طور پر کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے جانگی ترین صاحب جانے ابھی یہ بلیک میل نہیں ہو رہے تھے ابھی وہ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نا بجٹ میں ضروری ہوتا ہے ووٹ ڈالنا تو پھر آپ بلیک میل کیوں ہوئے پھر کیوں ملے آپ ان راکین سے جو آپ کو دھمکیاں دے رہے تھے ہم فیصلہ کریں گے ہم حکومت کو یہ کر دیں گے ہم بیٹھیں گے نہیں ہم وہ نہیں کریں گے پھر بلیک میل ہوئے تو ان کے ساتھ بیٹھیں خدا کواس نے روٹی کو چوچی کہنا چھوڑ دو میرے بھائی ندیم بابر کو خسرو بختیار کو آمیر کیانی کو غلام سرور کو رزاق دعوت کو ظلفی بخاری کو ان تمام لوگوں کو عمران خان صاحب نے این ارو دیا ہے اور جانگیترین کو بھی این ارو ملا ہے اب دیکھیں نا ان کے ایک کیس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کے اندر بینکنگ کورٹ میں لکھ کے دے دیا گیا ہے فی آئی کی طرف سے دعویٰ کریئر علیف نہیں دیا کہہ رہے ہیں مقدمات پیسی چل رہے ہیں خدا کے واسطے وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا نا کپتان وہ اتنی بری طرح لیٹ گیا ہے کہ اس کے اوپر سے جانگیترین گروپ گزر گیا ہے اور وہ جو ہے بچارہ سی بھی نہیں کر سکا اتنا ڈٹ کے کھڑا رہا کپتان یہ جو تماشے اور ڈرامے ہیں کسی اور کو جا کے کیجئے گا میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈکیتی خسرو بختیار میں یہ باقی لوگوں نے مل کے کی چشیلی کے اندر آپ خود لکھ کے دے رہے ہیں مانی لانڈنگ کا کیس آپ غلطی سے بناتے ہیں ایک بات درہا شہباز شریف کے اوپر آپ بلیک میل ہوئے شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ساری درخواستیں واپس لے کے ای سی ال سے نام نکلوانے کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کی ازمہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہیں گارمنٹ کہہ رہی ہے سب یہ اینارو لینے کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز شریف کو بھی واپس لائیں گے اور کسی قیمت میں کسی صورت میں شہباز شریف کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے یہ بادشاہ سلامت نہ اپنی خاطر جمع رکھیں جلدی نہیں ہے پہلے بچارے شہباز شریف کے ملک میں آنے پر ڈر لگتا تھا اب اس کے ملک سے باہر جانے پر ڈر لگتا ہے اب ان کے خوف کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے دیکھئے یہ نواز شریف صاحب کو لانے کی بھرپور کوششیں کر چکے ہمارے پاس لیٹرز موجود ہیں جو ان کو لکھے گئے جو یوکے کی ایڈمیسٹریشنز کی طرف سے پولیٹکلی موڈیٹڈ کیسز کے پر وہاں نہیں ڈالتے یہ تماشے یہ جو مرضی کر لیں عدالتوں سے اوپر نہیں ہے نہ عدالتوں کا فیہ کی طرح چلایا جا محسن بیک صاحب کیا وزیراعظم عمراند خان نے جانگی ترین کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے این آر او دے دیا ہے یا سب کچھ صرف یہ بجٹ کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ بجٹ پاس ہو جائے بیسیکلی تو جو کیس جانگیت خان ترین پہ بنایا گیا ہے وہ کیس آوریڈی سپریم کورٹ اور کورٹوں میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا میرا خیال میں پرائم منسٹر کو کسی نے غلط بریف کیا ان پہ کیس غلط بنا ایف آئی اے نے کورٹ آف لوہ میں ہائی کورٹ میں آلموسٹ ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ اس کیس میں نہ تو پرائیس شگر کی پرائیس کا کوئی تلق تھا وہ پرانا کیس ان کا اس میں وہ چار دفعہ تو بچارہ سزا نہیں بکتے گا اب ان کا جو گروپ ہے نیچلی اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ بھی تھا کہ اگر ہم نے اس سارے گورننس کے ایشیوز پہ مہنگائی کی ایشیوز پہ واپس کانسیچنسی میں جانا ہے تو واپس تو بڑے مسائل ہوں گے تو وہ جہانگیت ترین صاحب کے ساتھ اکٹھے وہی گروپ ہوئے جن کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ تھے اور وہ گروپ بڑا سائزیبل گروپ بنا ہے اسے بڑا گروپ ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پرانا کیسی صاحب نے جتنا ایگو کا ایشیو بنایا ہوا تھا دیکھیں جانگیت ترین خان کی پی ٹی آئی میں بڑی خدمات ہیں کیوں رابطے کیے ان اونیس گروپ سے اس لیے کیے کہ اگر وہ لوگ اکڑ جائیں اور بجڑ میں آپ کا ساتھ نہ دیں چاہے ان کی رکنیت چلی جائے آپ کی حکومت نہیں پچھتی تو ان کو نہیں پتا کہ بجڈ میں ساتھ دینے کے بعد ایک دفعہ پاس ہو گیا پھر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ نہیں سوچ رہے جانگیت ترین وہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں اس لیے تو وہ گرانٹیاں مانگ رہے ہیں انہوں نے فواد صاحب سے بھی گرانٹی لیا ہے جو میں نے پڑا فواد صاحب کیا گرانٹی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو بیسیکلی خان صاحب کو اتنا ہارڈ سٹانس نہیں لینا چاہیے سب کو کہتے ہیں کام پہ لگاتے ہیں اتنی انرجی نہیں آئی ہے تو پھر فیدہ کیا ہوا کچھ ڈالر مل گئے روپے ریکاور ہو گئے وہ لوگ کیا ہوا کچھ کیس ڈیسائیڈ ہوا وہ شہزاد اکبر صاحب ان کے ایک آن میں کیابنٹ میٹنگ میں ایسی کہانی سناتے ہیں عربوں کی اور ساتھ تھدوں کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے ہیں لیکن خان صاحب کو تو نہیں پتا اس تھدوں میں کیا ہے سب ان سے نال آئے ہیں ان کا کوئی تعرف نہیں ہے اس نے فرق نے تو پھر الیکشن لڑنا ہے یہ تو انرجیٹک بڑا پولیٹیشن ابھی اس کی ابتدا ہے اس پہ چاہے اس کا کون ہے اس کا تو تعرفی خانصہ میں اور وہ آیا کہاں سے وہ بڑی کجیب سی کہانی ہے آپ نے اس پارٹی کا طبلہ بجا کے رکھ دیا ہے ان دو لوگوں نے آزم خان نے اور شہزاد اکبر نے کبھی آپ کہتے ہیں ملکہ طبلہ بجا دیا کبھی کہتے ہیں پارٹی کا بجا دیا کس چیز چیز کہنا نے طبلہ بجا ہے پارٹی تو اس وقت پی ٹی آئی اگزسٹ نہیں ہی کرتی نہ ہارے وے نہ ورک کر نہ کسی کا خیال لیے مقصد یہ ہے کہ غلط مشورے نہ دیے جائیں کیس وہی بنایا جائے جو سالڈ ہو اور جس کا منطقی انجام بھی ہو آخری بات شباز شریف نے کل اپوزیشن کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے کیا ان کو اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ تمام اپوزیشن کو متحد کر لیں اور ہو جائیں گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کسی بھی لیول پر متحد ہو سکتی ہے جو شباز شریف صاحب ایفرٹس کر رہے ہیں جی وہ اس کا مقصد میرا خیال میں یہی ہے کہ ہم ایک پاورفول قسم کی اپوزیشن انسائید پارلیمنٹ پی ٹی ایم میں ناملات آگے بڑھیں گے بلکل ڈنر پہ پیپلز پارٹی بھی آئے گی اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو شاید کون کسی معافی مانگے گا یہ سب کچھ بھلا کے آگے بڑھیں گے نہیں شباز شریف صاحب کیونکہ ابھی اس میں کنٹروورسی میں نہیں تھے اس لیے انہوں نے دعوت پہ انوائٹ کیا ہے اور سپیشلی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو متحد کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن بھی متحد ہو اور ایک ایسا سلسلہ بنے کہ کام آگے چلے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پارلیمنٹ کا بہل اچھا رکھے فروخ حبیب صاحب لاس کامنٹ کر دیں ون لائنر پھر تیاری پکڑ لیں آپ اگری کرتے ہیں محسن بیگ صاحب کی تجزیہ سے محسن صاحب کا اپنا 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 تجزیہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا اپنا انداز ہے لیکن اگر شہباز شریف صاحب متحرک ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم بی بی تو پھر ناکام ہو گئی نا وہ خواب تو چکنا چور ہو گئے یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے اس کے پر بھی محسن بیگ صاحب کوش نہیں ڈال سکتے تھے اس میں نہیں انہوں نے ڈال لی آپ پڑی بیکر کرو چلیں ٹھیک ہے سر آپ بادہم ساری پوچشیں کر رہے ہیں انہوں نے مبنک میں روت نہیںگی ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیائری کریں کہ آپ نے زندہ پر کسی نہ رکھتے ہیں اب آپ نے ایسی ایل میں نام بھی ڈال دیا ہے ادھر زلوی بخاری آپ سے کہہ رہا ہے ایسی ایل میں نام ڈال دو میرا تمام ہوتا ہے تو یہاں پہ چوزے اتر اتر ہو رہے رہے ہیں یہاں پہ نینسل منڈیلا بنے نا باہر جا کے کیا بنے وہ جا رہے ہیں چوزے چوزے دیکھیں بار یہ ہے دیکھیں کہ وزیر آدم عمران خان ہی اس ملک کو ان تمام تباہہ کاریوں سے باہر نکال سکتے ہیں یہ چالیس سال جنہوں نے ملک خراب کیا اب یہ ٹھیک کر رہے ہیں موسیقی